اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین ومنتبیاهم بحسان الیوم الدین اما بعد سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلم الحکیم رب شہل صدری ویسر لعمری وحل لقدتم اللسانی افقہ قولی رب صدن علم حضرات اگرامی کتاب الجنائز یعنی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے رب کائنات نے سورہ الامران آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے ہر نفس کو آنی ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر شعبہہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے ولادت سے لے کر وفات تک ولادت سے قبل کے احکام ولادت کے احکام زندگی گزارنے کے اصول و زوابط وہ احکام و مسائل ساتھ ساتھ قریب المرگ آدمی پھر وفات شدہ آدمی وفات کے بعد کے احکام و مسائل تمام چیزوں کے بارے میں اسلام روشنی ڈالتا ہے انہی میں سے ایک مسئلہ ہے جنازے کے احکام و مسائل عام طور سے انسان مرنے سے قبل بیمار ہوتا ہے اسی لئے بیمار کے احکام وہ مسائل سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے تو ہم معلوم کریں گے قریب المرگ شخص کے متعلق احکام وہ آدمی جو مرنے سے قریب ہے اس کے احکام و مسائل کیا ہیں پہلی بات محلیف نے یہ لکھا ہے مِنَ السُنَّتِ يَعَادَتُ الْمَارِيدُ مریض کی یعادت کرنا بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ سنت ہے واقعی معنے میں ایک عظیم سنت ہے جس کے اندر بہت سارے فوائد حکمتیں مسلحتیں پنہا ہائیں ابو حرائر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ان میں سے یہ ایک ہے یعادت المریض بیمار کی یعادت کرنا ایک مسلمان کا حق ہے اسی طرح سے ایک چھٹی چیز کا اضافہ بھی ہے اور یہ سب روایتیں صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں ایک اور روایت اس سلسلے میں ہے ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض و اتعم الجاع مریض کی یعادت کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاو یہ ابو دعوت کی صحیح بخاری کی روایت ہے ابو دعوت کی ایک روایت میں زائد بن ارقم سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یعادت کی تو یعادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا عود المریض ساتھی ساتھ آپ نے کر کے بھی دکھایا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب کے موقع پر زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قیمہ مسجد میں لگوایا کیوں لیاعودہو من قریب تاکہ قریب سے ان کی یعادت کر سکیں یہ ابو دعوت کی صحیح روایت ہیں مریض کی یعادت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت رہی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی یعادت کیلئے جایا کرتے تھے اور بیمار آدمی جب بیمار ہوتا ہے اس کے سامنے جا کر اگر کوئی انسان واقعی معنی میں چند کلمات چند باتیں کہیں تسلی کے چند کلمات کہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے تسلی ملتی ہے اس لئے بیمار پرسی کرنا چاہیے نبی کی عظیم سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی یعادت کیا کرتے تھے بہت ساری روایتیں ہیں ایک یہودی لڑکا آگے حدیث آئے گی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یعادت کے لئے گئے وہ مشہور واقعہ کہ آپ کے راستے میں کانٹا بچھانے والی عورت جب بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعادت کے لئے پہنچے تو یعادت کرنا چاہیے یہ ایک عظیم سنت ہے اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے اس کو اکثر فراموش کر دیا کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ فلا آدمی بیمار ہے قریبی رشتدار ہی ہے اگر میں اس کی یعادت کے لئے چھاؤں تو کچھ فروٹس لینا پڑے گا کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا کچھ ہیلپ کرنا پڑے گا اس کے لئے بخیلی برتتے ہوئے انسان اس عظیم سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے آج دیکھئے غیر مسلموں میں سے بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے ہیں جس کی وجہ وقت میں پریشان ہوتا ہے حیران رہتا ہے اس کو کچھ سجائے نہیں دیتا ہے جو کچھ بولتا ہے کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے آج دوسرے لوگ گھر گھر دستک دے کر بیمار پرسی کرتے مریض کی عادت کر دوائی فراہم کرتے ہیں یہ کام تو مسلمانوں کا تھا لیکن مسلمانوں نے فراموش کر دیا اس کے جہاں پر دنیا بھی فائدے ہیں اخرا بھی فائدے بھی ہے عظیم سواب کا کام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سے سوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اور روایت ترمزی کی ہے صحیح روایت آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی مخرفت الجنہ حتی یرجع جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی یعادت کے لئے جاتا ہے تو جب تک وہ یعادت کرتا ہے اس بیچ میں واپس آنے تک جنت کی کیاریوں میں ہوتا ہے جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے جب تک انسان یعادت کے لئے جاتا ہے واپس آنے تک جنت کے باغیچے میں رہتا ہے اور ایک دوسری روایت عظیم حدیث ہے اس کو سنیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب کئی مسلمان یعادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اگر وہ صبح کو یعادت کریں تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ اور اگر وہ انسان شام کو جاتا ہے یعادت کرنے کے لئے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر یہ روایت بھی ترمزی کے صحیح روایت ہے حضرات اگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے یعادت کی بڑی فضیلت سنائی ہے دنیا وی اعتبار سے اخراوی اعتبار سے اور یہ عظیم سنت ہے دوسری بات یہ ہے یعادت کے وقت مریض کو دعا دینا چاہیے ابن عمر سے مروی ہے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی مریض کی عادت کی لئے آئے تو یہ کہیں یہ روایت ابودعوت کی ہے صحیح روایت ہے اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی ہے سعد رضی اللہ عنہ کی عادت کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دعا کی اللہ مش فی سعد ایلا تعالی تسعد کو شفا دیں و اتمم لہ حجرت اور ان کے حجرت کو مکمل کر دیں تو کسی کا نام لے کر شفا طلب کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ تو فلا آدمی کو شفا دیں اسی طرح ابن عادت کے دوران اس کے پاس سات مرتبہ کہیں اگر یہ دعا پڑھیں اگر اس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالی اسے اس بیماری سے آفیت عطا فرمائے گا سبحان اللہ تو یہ بھی کہنا چاہیے سات مرتبہ کسی بیمار کے پاس جا کر یہ پڑھیں اس اللہ عظیم رب العرش العظیم ایش فیق امی صلی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری کہی ہوئی بات پر آمین کہتے ہیں اچھی بات کہو بری بات نہ کہا کرو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور اس سے پہلے جو سات مرتبہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یا شفیق یہ جو روایت ہے ابو دعوت کی ہے اور حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ساٹھ پر تین دوسرا مسئلہ قریب المرگ آدمی ہیں تو اس کے پاس جا کر کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے جیسے کی روایت ہے ابو سعید سے مروی نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ تم اپنے مریضوں کو لَا إِلَّا 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 قریب المرگ آدمی کو لَا إِلَّا اللَّهِ کی تلقین کیا کرو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے ایک اور روایت ہے جس کو عشق علوانی نے احکام الجنائز میں ذکر فرمایا اور یہ روایت مسلم کی شرط پر ہے نبی نے ایک انساری شخص کی عادت کی تو فرمایا یا خال ای چچا ای مامو قل لَا إِلَّا 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 اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابو دعوت کی ہے صحیح روایت معاذ رضی اللہ عنہ اس مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا من كان آخر کلام لا إِلَّا 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 دَخَل الجنہ جس کا آخر کلمہ لا إِلَّا 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 وہ جنت میں داخل ہوگا تو معلوم ہوا کہ قریب المرگ آدمی کے پاس لا إِلَّا إِلَّا اللہ کی تلقین ہونی چاہیے لیکن عام طور سے جو معاشرے میں مشہور ہے قریب المرگ آدمی کے پاس قرآن کی تلاوت خصوصا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ صحیح سنس ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں جو روایت ہیں وہ ضعیف ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مَاقَل بن يَسَار رضی اللہ عنہ سے مربی نبی نے فرمایا اِقْرَعُوا عَلَى مَوْتَكُم یاسین تم اپنے مرنے والوں کے پاس یاسین کی تلاوت کیا کرو یہ روایت ابود کی ہے حدیث سنبر 683 جس کو شیخ الوانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے مَا مِن مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقْرَو عِنْدَهُ يَاسِین إِلَّا هَوَّن اللَّهُ عَلَيْ اگر کسی مرتے ہوئی آدمی کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے خصوصاً سرہ نہیں ہے صحیح نہیں ہے شیخ الوانی فرماتے ہیں مَيِّت کے قریب سرہ یاسِن پڑھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے لہٰذا مرتے ہوئی آدمی کے پاس یا قریب المرگ آدمی کے پاس قرآن کی تلاوت یا یاسِن کی تلاوت ایک سر ثابت نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد قریب المرگ آدمی جو آدمی مر رہا ہے اس کے سامنے جا کر اس کو اچھی باتیں کہنا چاہیے تسلی کے کلمات کہنا چاہیے اچھی عارضویں رکھنی چاہیے اچھی امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اچھا گمان رکھتا ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا زندگی بر اچھا کام کیا تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے امید وہ کرے گا زندگی بر برا کام کرتے رہا لیکن اس وقت مرتے ہوئے وہ دل اس کو دھوکہ نہیں دے گا بلکہ اس کے دل میں تو ملامت ملامت ہوگی اس لیے وفات سے قبل اچھے کام کریں وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے امید رکھیں اللہ تبرک ایسی صورت میں اس کی امید کو فلفل کرتا ہے جیسے کہ انس سے مر ایک روایت ہے کہ نبی ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو قریب المرگ تھا تو آپ نے دریافت کیا تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید بھی ہے سات سات اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا اگر اس مقام پر کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو گناہوں کا ڈر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جس کا وہ خوف کھا رہا ہے گناہوں سے معافی دے کر رحمت کا آسرہ دے دے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین رب بالعالمین اسی طرح سے قریب المرگ آدمی کو چاہیے کہ حالت احتزار سے قبل توب استغفار کر لیں توبہ نصو کر لیں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبو الاللہ جميع ایوہ المؤمنون لعل لکم تفلحون تم سب کے سب اے مؤمنون بارگاہ الہی میں توبہ کرو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے سورہ نور آیت نمبر اکتیس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ الذین آمن توبو الاللہ توبہ کیا کرو سورہ تحریم کے آیت نمبر آٹھ ہے تو مرنے سے قبل انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر لیں اسی طرح سے وہ آدمی جو قریب المرگ ہیں اس سے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اگر قرض ہیں ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے سب سے پہلے قرض کو ادا کر دیا کریں قرض کو ادا کر دیا کریں اور اسی طرح سے اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو ذمہ داریوں کو پورا کر دیں ذمہ داریوں کو ادا کر دیں ہر طرح کی ذمہ داریوں سے بری ہو کے وہ اللہ تعالی کے پاس جائیں اور ایک بات خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ مرنے سے قبل انسان کو چاہیے کہ وسیعت کر کے جائیں وسیعت اور لکھ کر رکھے وسیعت نامہ کہ آپ نے قصے قصے قرض لیا آپ کو کون کون دینا ہے ان باتوں کو صاف رکھیں گواہ بنا کر رکھیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد کوئی معملہ پیچھیدہ نہ ہو اور آپ بھی آپ کی روح معلق نہ ہو جائیں کہ لوگوں کو پتا نہیں کہ آپ نے فلا سے قرض لیا ہے آپ اللہ نہ کرے اچانک وفات پا گئے اور کب کس کی موت آئے بول نہیں سکتے ہاں ایسے ہی وہ قرض رہ گیا اور قرض خانے معاف نہیں کیا تو ایسی صورت میں اللہ کے پاس معلق ہو جائیں گے اس لیے وسیعت نامالک کر رکھیں اور وسیعت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ وارث ان کے حق میں وسیعت کرنا جائز نہیں ہے جو already وارث بنیں گے جیسے باپ ہیں اپنے اولاد کے سلسلے میں بیوی وچوں کے وسیعت نہیں کر سکتے فلا کو اتنا دو اللہ اللہ تعالیٰ نے تعیق کر دیا ہے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے آپ اس سلسلے میں وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے جو وارث نہیں بنتا اس کے لیے وسیعت جائز ہیں اور وہ بھی سلس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک تہائی حصے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے فرمایا سلس کبیر سلس بہت زیادہ ہیں سلس بڑا ہیں بلکہ اس سے کم میں وسیعت کریں وارث ان کے لیے وسیعت نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے اور اس طرح سے انسان کو وسیعت نامہ لکھ رکھنا چاہیے اس سلسلے میں روایت سی بخاری کی ہیں ابن عمر سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وسیعت کو امال ہو درست نہیں کہ دو راتے بھی وسیعت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کے بغیر گزاریں کہ اس وقت بہت ضروری تھا برحال اپنی تمام طرح سے ذمہ داریوں سے انسان کو بری ہو جانا چاہیے ورنہ مرنے سے قبل اگر انسان کسی پر ظلم کیا کسی کا حق دبایا سب سے بری ہو کے نہیں گیا قیامت کے روز سب سے بڑا مفلس ہو ہی ہوگا کہ نبی نے فرمایا سب سے مسلم کی وہ مشہور روایت ہے کہ میری امت کا مفلس و کنگال کون ہے تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے نبی نے فرمایا کہ نہیں میری مراد یہ نہیں ہے قیامت کے میدان میں نیکی تو لے کر آئیں لیکن ذمہ داریوں سے بری ہو کے نہیں آیا کسی کو ستایا مار پیٹا کسی کا حق دبوچ کسی کو گالی گلوچ کیا تو کیا کیا جائے گا لوگوں کو اس کے نیکیہ اٹھا اٹھا کر دے دی جائے گی وہاں تو کوئی انتقام نہیں ہوگا اور جب نیکیہ ختم ہو جائے اور بھی مظلوم باقی ہو تو ان کے گناہ ان کے سر کر کے پھر وہ آدمی جہنم میں چلا جائیں اس لئے وفا سے پہلے ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آدمی بری ہو کر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور آپ کو ان کے اس انی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دار الحمدللہ رب العالمین